ترکی میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے آنے کے بعد لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ باہر کی قوتوں نے کرایا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ خود حکومت نے کرایا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باہر والوں نے کروایا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ باہر والوں نے کروایا ہے کیونکہ کردستان کا مسئلہ ہے بھائی کردستان سے بھی باہر والوں کو محبت نہیں ہے صرف چکر سارا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ترکی کو مصروف رکھا جائے تو دوسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی نے خود کرایا ہے کیونکہ ابھی الیکشنز آنے والے ہیں اور لوگوں کی حمایتیں بٹھور کر دوبارہ حکومت میں آنے کا اس سے اچھا اور موقع کیا ہستا ہے تو ان دونوں باتوں کو سوشل میڈیا پہ جب بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا تو افکورس اس کے اوپر پھر لوگوں نے سائنٹیفک ریسرٹ کرنی شروع کر دی اچھا یہ چیزیں فیس بک کے پوسٹ میں ٹویٹر پہ ادھر ادھر آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ملیں گے اور یہی وہ ذرائع ہیں جہاں سے لوگ اپنی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن لیتے ہیں بجاہ اس کے کہ لوگ جا کے کسی ریپیٹیبل سورس سے انفرمیشن لیں وہ ان طریقے سے انفرمیشن لیتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہتا ہے لوگ اسے سچ سمجھ لیتے ہیں اور جس پر سب سے زیادہ لائکس ہوں جس کے سب سے زیادہ شیئر ہوں جس کی زیادہ چرچہ ہو جس سے زیادہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہی سچ ہوگا یہی حق ہوگا اور اسے بنا تحقیق کے پھیلانا شروع کر دی اور سوشل میڈیا کا یہ نارم اسلامی چینلز پر بھی نظر آتا ہے کہ جس کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے اور جس کے سبسکرائبرز کم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے کام میں کچھ گرڑ بڑھ ہوگی تو بہرحال اچھا اور یہ سبسکرائبرز جو ہوتے ہیں یہ عام لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی نالج فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں بہت کم ہوتی ہے تو نتیجتا جو ان کے پاس کوئی پرکھنے کا پیمانت ہوتا نہیں بس جس طرف بہرہ ہے دریہ اسی طرف سب بہنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو سوشل میڈیا پر آپ کہتے ہیں ٹرینڈ فالوئنگ ٹرینڈ فالوئنگ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ اچھا اب چکرس آ رہی ہے کہ ان چیزوں کو ذرا اگر آپ جیولوجیکل ایکسپرٹ سے پوچھیں جیولوجیکل ایکسپرٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمینی مسائل میں جیسا کہ سال کے طور پر ارتھکویک زلزلہ جیسے ہو گیا ان معاملات میں وہ ماہر کنسیرر کیے جاتے ہیں تو جیولوجیکل ایکسپرٹس جو ہیں ان کے مطابق ارتھکویکس اور اس کے بعد کے جو آفٹر شاکس آتے ہیں جیسا کہ ٹرکی میں آئے اور سیریہ میں آئے یہ نیچرلی اکر ہو سکتے ہیں اس لیول کے اوپر مین میڈ نہیں ہو سکتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان میں جب حرکت ہوتی ہے تو نتیجتاً یہ حرکت آپ کو باہر بھی نظر آتی اور یہ جو پریشر ہوتا ہے ارتھ کی ٹیکٹونک پلیٹس پہ اس کے نتائج میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں یہ مین میڈ آدمی نے اتنی ترقی نہیں کیا ہے کہ اتنے میسیف لیول کے اوپر وہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس پہ پریشر کریٹ کر کے اس کو کہیں پر بھی زلزلے کرواس اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ زلزلے اتنے زیادہ ڈیڈلی کہ بیس ہزار سے زائد لوگوں کی اماد ہو گئی ہے اور مینیٹیوڈ اگر آپ دیکھیں اس کا ریکٹر سکیل کے اوپر تو سیون پوائنٹ ایٹ اور سیون پوائنٹ فائی ریکٹر سکیل کے یہ ارتھکویکس ہیں جو ٹرکی میں بھی آئے ہیں اور سیریا میں بھی آئے ہیں اسی مہینے کی بات ہے فروری چھے کی بات اچھا اب یہ جو ارتھکویکس ہیں یہ مین میڈ نہیں ہو سکتے اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے اندر بڑی ایکسپیٹیز رکھتے ہیں تو وہاں پر جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یعنی کسی کی اندر اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کوئی بھی ملک اتنا کیپیبل نہیں ہے کوئی بھی شخص اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ اتنے لارڈ سکیل کا ارتھکویک اتنی پریسیزن کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی سیٹنیٹی بھی نہیں ہوتی کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت آدمی کرنا شروع ہے تو بڑی سیٹنیٹی کے ساتھ ٹارگٹیڈ ارتھکویکس ہیں اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ویریس ہیومن ایکٹیوٹیز سچ از بیلڈنگ لارڈ وارٹ ریزروائرز ان فریکنگ ویسٹ وارٹ انجیکشن رلیٹیڈ تو ہائیڈرو کاربن ایکسٹرکشن اور جیو تھرمل اینرڈی پروجیکس کین اندیوز ارتھکویکس بہت نیور ایز لارڈ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو وارٹ ریزروائرز آپ بناتے ہیں اسی طرح جو ہے ویسٹ وارٹ انجیکشن رلیٹیڈ جو آپ کام کرتے ہیں جس کے اندر آپ ہائیڈرو کاربن ایکسٹرکشن اور جیو تھرمل اینرڈی پروجیکس کرتے ہیں ان سے ارتھکویکس آ سکتے ہیں لیکن اس مہنیٹیوٹ کے نہیں آ سکتے ہیں جس مہنیٹیوٹ کے یہ آئے ہیں اور اسی کو پھر یو ایس جیولوجیکل سروے کی ایک جیو فیزیسٹ ان کا نام ہے جیسکا ٹرنر وہ بھی ان تمام ڈیٹیل سے اگری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ exactly the research put forth by the boston university is exactly how things are and she herself is a جیو فیزیس اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک مہنیٹیوٹ 7.8 ارتھکویک in turkey that occurred on a well-known fault system would be really difficult to produce as humans a lot of energy was released that current human activity probably isn't capable of تو جیسکا ٹرنر کہتے ہیں کہ 7.8 magnitude کا ارتھکویک اور وہ بھی well-known fault system کیونکہ وہ جو پورا بیلٹ ہے جہاں پر یہ زلزلہ ہے وہ زلزلے کا بیلٹ ہے تو کہتے ہیں زلزلے کے بیلٹ پر اتنا ہائی مہنیٹیوٹ کا ارتھکویک یہ نیچرلی ہی آ سکتا ہے man-made ہوئی نہیں سکتا کہ آدمی اتنی زیادہ energy release ہی نہیں کر سکتا system میں کہ tectonic plates کو آپ وہ displace کر دیں اور fault zones جو ہوتا are basically fractures in the earth's crust caused by the movement of the tectonic plate or slabs of rock that are part of earth's outer shell تو یہ جو fault zones ہوتے ہیں یہ ایسے کہ زمین کے اندر آپ سمجھ لیں fracture آپ سمجھتے ہیں ہڈیوں کا fracture ہو جاتے ہیں ویسے زمین کے اندر یہ fractures ہوتے ہیں اور یہ ہوتے کیوں ہیں کیونکہ یہ جو آپ کی tectonic plates ہوتی ہیں یہ جو move ہوتی ہیں تو ان کی movement کی وجہ سے fractures produce ہوتے ہیں تو earthquake زیادہ تر انہی zones میں آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ pressure بہت زیادہ build up ہوتا ہے اور یہ pressure build up ہوتا ہے tectonic plates کی وجہ سے تو نتیجتا اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو sections of the earth crust یہ break بھی ہوتی ہے displaced بھی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے waves generate ہوتی ہیں نتیجتا آپ زلزلے دیکھتے ہیں اچھا یہ جو ترکی اور سیریہ کی یہ جو border نظر آتی ہے نا آپ کو یہ basically it lies near the anatolian fault system fault system آپ کو سمجھ میں آگیا جیسے میں نے explain کہ تو یہ جو anatolian fault system ہے یہ بالکل اس کے پاس یہ دونوں جگہ موجود ہیں جہاں زلزلے آئے ہیں اور یہاں پر کئی geological plates جو ہیں وہ آپس میں آکے interact کرتی ہیں ایک طرف سے african plate آ رہی ہے پھر یہ یہاں پہ anatolian plate جہاں پر یہ ترکی sit کرتا ہے یہ موجود ہے پھر یہاں سے نیچے سے arabian plate آ رہی ہے پھر وہ euro asian plate بھی یہاں آ رہی ہے تو اتنی سالہ plates جو ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں اور ان کا آپس میں interaction ہوتا ہے نتیجہ تن جب وہ movement کر دی ہیں plates تو زلزلے produce ہوتے ہیں اور US geological survey کے مطابق یہ جو چھے فروری کو earth quake آیا ہے اور اس کے جو after shocks occur ہوئے ہیں یہ east anatolian fault system میں کر ہوئے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ترکی میں زلزلے آئے ہیں 7.4 magnitude کا earth quake استمبول میں آیا تھا 1999 میں جس میں 17000 لوگ لقمہ اجل ہو گئے اور اس سے پہلے بھی 1939 میں ایک زلزلہ اس طرح کا آ چکا ہے اچھا اسی طرح civil and environmental engineering کے پروفیسر ہیں جونسن سٹیور یونیورسٹی آف کالیفورنیا لس انجلس یعنی UCLA کے پروفیسر ہیں کوئی چھوٹی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں it's a very well-renowned یونیورسٹی وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو arabian plate ہے it's moving north towards the euro-asian plate اس کی وجہ سے squeezing ہو رہی ہے on the block of crust which is wedge between these two west جو یہ آپ کی anatolian ہے اس کی نتیجے میں the southern boundary of that block جو ہے وہ east anatolian fault system ہے اس کی وجہ سے اس movement کی وجہ سے یہاں پہ اس level کا اس magnitude کا ارتھ کوئک آئے تو بہرحال یہ جو جتنی بھی باتیں circulate کر رہی ہیں سوشل میڈیا میں کہ اس نے کرایا اس نے کرایا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ he set والی باتیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کچھ غلط ہو جائے تو کسی نہ کسی پہ بلیم دو ڈالنا ہی ہے یہ نہیں کہ قدرت بھی تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اس نے ایک process بنایا ہے یہ دھوڑی ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی ایمان کی کمی ہوتی ہے لوگوں میں پھر اس کے علاوہ کسی نہ کسی پہ بلیم ڈالنا ہوتا ہے پھر سنسنی پھیلانی ہوتی ہے کچھ لوگ اس سے اپنا political gains لیتے ہیں movement start کرتے ہیں چل پڑی تو ٹھیک ہے ایک اپنے stir کر دیا ماحول اور نہیں چل پڑی تو کوئی کہہ گا کہ یہ سارا کچھ غلط تھا تو ہم چھپ کر بیٹھ جائیں گے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے یہ چیز سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوگی کیونکہ اس میں سنسنی نہیں ہے اس میں سچائی ہے لیکن آپ بیٹھے کہیں سنسنی کر دیں کسی کو دو چار باتیں سنا دیں کوئی ایسی معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بغیر تحقیق کے آگے باتوں کو نہ پھیلائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری